اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ میں علم ہنسا کے موضوع پر اس عنوان میں آپ کے ساتھ زہر بطالعظلہ کے مختلف اشکال کے مطالب گفتگو کر چکا ہوں آج جو سب سے اہم کیا کہتے ہیں علم ہنسا کا جو شکل ہے میں کہوں گا کہ علم ہنسا ہی نہیں بلکہ جتنے بھی جو جو ہمارے جو سٹرکچرز ہمارے جو ایک اجسامی شکل ہے اس میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والے شکل ہے وہ ہے جس کو ہم گول شکل میں دیکھتے ہیں جس کو ہم راؤن شکل میں دیکھتے ہیں اور اس کا نام ہے دائرہ آج ہم دائرے کے مطالب گفتگو کریں گے اور اس پر بحث کریں گے دائرے سے مراد کیا ہے دیکھیں دائرے کی دائروی شکل کی ایجاد خاص کر کے جتنے بھی سائنسی ایجادات کے اندر جو پئیے کی ایجاد ہے وہ اپنے آپ میں ایک سنگ میل کا مقام رکھتی ہے کیونکہ یہ جو پئیہ جو ایجاد ہوا اس پئیے کی ایجاد کے ساتھ ہی دائری کا بھی تصور لوگوں کے ذہن میں آ گیا دائرہ کیا ہے؟ دائرہ وہ ہلکہ رکھنے والا کربی یا جو ہے علم انساء کی شکل ہے جس کے لاتعداد نقاط سے بنے رہتا ہے اس کے بہت سارے نقطے ہوتی ہیں یہ ایک ہلکہ جو گھیرا ہوا ہے اب اس کو ہم دائرہ کہتے ہیں اس کے دو حصے ہوتی ہیں ایک بائرونی حصہ اور ایک اندرونی حصہ اندرونی حصے میں اس کے مرکز میں ایک نقطہ ہوتا ہے جو بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے دائرہ کے مرکز میں ایک نقطہ ہوتا ہے جس کو ہم دائرہ کا مرکزی نقطہ سینٹر آف سرکل کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ اب یہ نقطہ اس بائرونی شکل پر بازابطہ اپنی پکڑ اور اپنی گرفت کو بخائم رکھتا ہے یہ کیسے ہے اس کی پکڑ اور گرفت دیکھئے یہ جو مرکزی نقطہ ہے دائرے سے جوڑ کر دیکھو کسی بھی دائرے کے نقطے سے اگر جڑ جائے تو اس کا فاصلہ اقسام ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ دائرے کا مرکز وہ ہے یہاں پر یہ دائرے کے ایک نقطے سے مرکز کو جڑے دائرے کے دوسری نقطے سے مرکز کو جڑے تیسرے نکتے سے مرکز کو جڑے چوتیں نقطے سے اور پانچ Rudy نقطے سے اور چھتی نخ à اب یہ اندرونی مرکز جو دائرے کے اندر والا نقطہ ہے جس کو ہم دائرے کا اندرونی مرکز کہتے ہیں یا دائرے کا مرکز مرکزی نقطہ ٹھیک ہے اب اس دائرے کے مرکزی نقطے سے جو بھی نقطہ دائرے پر بنا ہوا ہے اس سے جوڑ کرنے پر ہمیں ایک لکیر یا ہمیں خط کی تشکیل پائے جاتی ہے ایک قد بنتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں دیکھئے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں نصف خطر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نصف خطر ٹھیک وہ فاصلہ جو دائرے کے مرکزی نقطے سے دائرے پر نقطے سے جوڑا گیا ہو یعنی مرکزی نقطے سے دائرے کے نقطے کو جوڑ لگاتا ہو اس سے جو حاصل ہونے والی خط یا لکیر کو ہم کیا کہتے ہیں نصف خطر کہتے ہیں اب ہم نصف کا تصور لے کر آیا اچھا خطر کیا ہے یہاں پر اس شکل میں دیکھو دائرہ یہ دائرے کا مرکز ہے مرکزی نقطہ اور ایک دو نقطے دائرے کے دو نقطے نقطوں کو جوڑا گیا ہے مرکزی نقطے سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھو یہاں پر اب دیکھئے یہ نقطہ دائرے سے گزر رہا ہے اور مرکز کے سات مرکز سے ہوتا ہوا گزرتے ہوئے بی سے جڑا ہے ہر وہ خط یا ہر وہ لکیر جو دائرے کے کسی دو نقطوں کو جوڑتا ہو اور مرکز کے توصل سے مرکز کے ذریعے اس لکیر یا خط کو ہم کہتے ہیں خطر کیا کہتے ہیں خطر یہاں پر بی یہ ایک خطر ہے کیونکہ یہ اے اور بی یا بی اور اے ایسا جڑا ہے مرکز کے توصل سے مرکز کے ذریعے یہ خط مرکز سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں خطر کہتے ہیں اب جو بھی فاصلہ دائرے کے مرکز سے دائرے کے نقطے کو جوڑتا ہے اسے کیا کہتے ہیں نصف خطر نصف انہیں خطر کا آدھا حصہ یہ نصف ہے اور یہ نصف ہے ٹھیک ہے دو نصف دو نصف خطر کیا ہے یہ ایک خطر کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کس سے علامت سے ظاہر کرتے ہیں آر سے ٹھیک ہے نصف خطر کو ہم آر سے ظاہر کرتے ہیں کیونکہ آر سے مطلب کیا ہے ریڈیس انگریزی میں ہم ریڈیس کہتے ہیں اسے لئے ہم اس کی نشاندہی آر کے ذریعے کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب خطر کو کس کے ذریعے ہم نشاندہی کرتے ہیں خطر کو جو ہے ہم ڈی کے ذریعے کرتے ہیں دیکھو یہاں پر میں لکھتا ہوں وہ اے کیا ہے اس ایک ایک نصف خطر ہے دائرے کا نصف خطر ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے بی اے یا یہ بھی جیسے بھی لکھو بی اے مساری ڈی ڈیامیٹر یہ کیا کہلاتا ہے دائرے کا خطر کہلاتا ہے ٹھیک ہے دائرے کا خطر ٹھیک ہے اب ایک اس کے اندر بہت ہی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دائرے کے مرکزی نقطہ جو سنٹرا کے سرکل ہے وہاں سے جو بھی نقطہ دائرے پر جڑا ہوا خط بنتا ہے وہ تمام اقسام ہوتے ہیں ہر دائرے کے تمام جو لا محدود نصف خطر ہیں وہ ایک دوسرے کے اقسام ہوتے ہیں all radius of circle are equal to one another تمام جتنے کتنے ہیں ایک دائرہ دائرے کی تشکیل ہوتی ہے لا محدود جامع نقطوں کے ذریعے ٹھیک ہے اسی لئے یہاں پر جتنے لا محدود نقطے موجود ہیں اسی طریقے سے مرکز سے بھی جڑتے ہوئے لا محدود نصف خطر بھی پائے جاتے ہیں اور لا محدود خطر بھی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پتہ چلا ہمیں یہ دائرے کے اندر کتنے خطر ہوتے ہیں لا محدود اور کتنے نصف خطر ہوتے ہیں وہ بھی لا محدود اگر نصف خطر لا محدود ہے تو دو نصف خطر کا مجموعہ خطر کہلاتا ہے اور خطر کا ایک آدھا حصہ نصف خطر کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو ایسے ظاہر کر سکتے ہیں کہ دو نصف خطر مساوی ڈ یا ڈ مساوی آدھا نصف دو نصف خطر مساوی ڈ یا جو ہے آر مساوی ڈ کا آدھا خطر کا آدھا آر از ایکل ٹو ڈ بائی ٹو اور ٹو آر از ایکل ٹو ڈ اس طریقے سے تو یہ رہا اور ایک اس کی خاص چیز میں آپ سے گشت کو کرنا چاہوں گا کہ جو بھی دائرے کا جو حصہ ہے یا حلقہ جو نقاط سے بنا ہوا ہے اس حلقے کو اس دائرے کے بیرونی حلقے کو ہم کیا کہتے ہیں محیط کہتے ہیں یاد ہوں محیط یہ نے دائرے کا احاطہ کیا ہوا یہ جو حصہ ہے یہ جو نقاط سے بنا ہوا حصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں محیط کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا محیط کا جو ہے ذابطہ کیا محیط دائرے کا محیط اسی قول ٹو دو پائی آر یہ ذابطہ ہے اب یہ کیا ہے دو آر بولے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہے خطر کہلاتا ہے یا خطر کا آدھا حصہ کیا ہے نصف خطر کہلاتا ہے یہ دو آر آر تو نظر آیا کہ ہمیں یہ پائی ہے یہ ڈ ہے اب یہ پائی کیا ہے پائی کیا ہے بولے تو ایک حساب کی نزبت ہے جس کو ہم محیط دائرے کا محیط مساوی دو پائی آر یا پائی اسی قول ٹو سی بٹے دو پائی یا پائی اسی قول ٹو سی بٹے بی پائی ایک مستقل عدد ہے جو محیط اور خطر کی نزبت سے حاصل ہوتی ہے محیط بٹے خطر یعنی محیط اور خطر کی نزبت کو اگر ہم لے لیں تو جب جا کر ہمیں ایک علم حساب کا مستقل عدد حاصل ہوتا ہے جس کو ہم پائی کہتے ہیں یہ پائی یونانی حرفوں کی ایک شکل ہے تو پائی مساوی سی بٹے ڈ ہے یا پائی مساوی سی بٹے ٹو آر ہے یعنی ڈ کیا ہے خطر ہے اور خطر کس کا مجموعہ ہے دو نصف خطر کا مجموعہ ہم اسی لئے ہم ڈ کی جگہ پر ٹو آر کر لکھیں آئیے اب دوسری چیز کیا ہے اب اس کے بعد اب ہم کیا کہہ جانے ہیں دائرے کا مرکز دیکھیں خطر کسے کہتے ہیں اس پر خطر کیسے کہتے ہیں یہ سب دیکھیں آئیے اب دیکھیں اس شکل میں یہ دائرہ ہے یہ دائرے کا مرکزی نقطہ ہے سینٹر آف سرکل کسی بھی دو نقطوں کے جوڑ سے بننے والے خط کو کسی بھی دائرے کے دو نقطوں کے جوڑ سے بننے والے خط کو ہم کیا کہتے ہیں وطر کہتے ہیں وطر یہ اس کا دوسرا نام ہے راگ اس کا دوسرا نام ہے راگ اس کی زیادہ سے زیادہ اسطلاحات بہت کم پائے جاتے ہیں راگ اسی لئے سب سے زیادہ اس کو ہر کتاب ہر نسابی کتاب کے اندر ہمیں جو نام دیا گیا ہے یہ کیا ہے وطر ہی کہتا ہے وطر ہی کہلاتا ہے ٹھیک ہے وطر کیا ہے وطر وہ خط ہے جو دائرے کے کسی دو نقطوں سے جڑ کر بنا ہوا ہو ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر خطر بھی جو ہے دائرے کے دو نقطوں سے جڑ کر بنے ہوئے خط کو ہم خطر کہتے ہیں لیکن وطر میں اور خطر میں ایک عام فرق ہے بہت سادہ سا وہ کیا ہے کہ یہاں پر دائرے کے دو نقطے مرکز سے گزرتے ہیں دائرے کے دو نقطوں کو جوڑ جب جڑا جاتا ہے تو مرکز کے ذریعے گزرتا ہے وہ خطر کہلاتا ہے اور وہ وطر بھی کہلاتا ہے لیکن یہاں پر دائرے کے دو نقطوں کو جڑتے ہوئے ایک خط بنتی ہے لیکن وہ مرکز سے نہیں گزرتا وہ صرف وطر ہے نہ کہ خطر ہے سمجھ میں ہے خطر اور وطر میں تو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو خطر بولے تو کیا خطر ہوں خطر جو دائرے کے دو نقطوں سے جڑ کر بننے والی خط اور مرکز سے گزرنا اور وطر کیا دائرے کے دو نقطوں سے جڑ کر بننے والی خط لیکن مرکز سے گزرتی نہیں ہے یہی ایک خاص بار ٹھیک ہے آئیے اب اس کے ہم دائرے کے اہم اہم پہلو پر تھوڑا غور کریں دیکھئے ایک خط جو دائرے کے مرکز سے گزرتی ہوئے ہیں اور دائرے کے دو نقطوں کو جڑتے ہوئے اس کو کہتے ہیں خطر وہ خط جو دائرے کے مرکز سے کسی بھی دائرے کے اوپر موجود نقطے سے بننے والی خط کو ہم نصف خطر کہتے ہیں دائرے کے دو نقطوں کو جڑنے سے جو خط ہمیں حاصل ہوتی ہے ہم اس کو وطر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے دائرے کو ، میں یہاں پر آپ کی جانکری کے لئے بتاتا چلوں یہاں پر دائرے کیا کریں ہمیں تھوڑا حصے کو یہاں سے کٹ لیں تو ہمیں یہ دائرے سے کٹا ہوا حصہ کیا کہلتا ہے خوص کہلاتا ہے ٹھیک ہے دائرے سے کٹا ہوا حصہ خوص کہلاتا اس حصے کو بھی تھوڑا کٹ لیں تو یہ بھی ایک خوص ہے جس کو ہم آرپ کہتے ہیں تو دائرہ کیا ہے خوص کے مجموعے گناہ میں جو بٹے لیے یا کٹے لیے خوص کو اگر ہم دائرہ بھی شکل میں جوڑ لیں تو پھر وہ دائرہ کی شکل بنگتا ہے تو دیکھئے تو اسے کہتے ہیں خوص دائرہ کا ایک حصہ دائرہ کا ایک کیا ہے اضافی حصے کو ہم خوص کہتے ہیں اب اس شکل پہ دیکھئے یہ بھی بٹر اور یہ ایکس بھی خوص ہے یہ بٹر کیا ہے یہ بھی ہے یعنی خط مستقیب سیدھا کسی دائرہ کے کسی دو نختوں کو جوڑتے ہوئے بننے والی خط کو ہم بٹر کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہاں پر یہ جو کروی جو شکل ہے یہ ایکس بی یہ کیا ہے خوص یہ کیا ہے بٹر اور یہ مرکز ہے مرکز نہیں ہے یہ بٹر ہے وہ حصہ نظر آ رہا وہ حصہ جو وطر اور خوص سے مل کر بنا ہو اس حصے کو ہم خطہ کہتے ہیں یعنی خطہ دائرہ یا دائرے کا خطہ سمجھے اس کو کیا کہتے ہیں ہم دائرے کا خطہ خوف توے آئی یہ خطہ اب یہ جو ہے ایک بٹر کسی بھی دائرے کو دو خطہ میں بڑھتی ہے ایک بٹر کسی بھی دائرے کو دو خطہ میں بڑھتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے یہاں پر دیکھو سیڈی ایک بٹر ہے اس کے دو خطہ ہو گئے یہ بڑا والے خطے کو ہم کیا کہتے ہیں خطہ اکبر کہتے ہیں اور چھوٹے والے خطے کو اس خطے کو کیا کہتے ہیں ہم خطہ ازغر کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کو سیگمنٹ یا اس کو میجر سیگمنٹ اور اس کو کیا کہتے ہیں مائنر سیگمنٹ کہتے ہیں یہ بہت ہی خاص ہے بہت ہی اہم ہے آپ اس کو بہت آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے جماعت کے اندر بچوں کو کیونکہ اگر دائرے کو سمجھنا ہے تو دائرے کے مختلف مختلف پہلوں کو مختلف حصوں کو آپ بنا کر دکھائیں چاہے پیپر سے لیجئے کیجی کارڈ بورڈ سے لیجئے یا تھرموکل شیٹ سے لیے آپ اس کو بنا کر دکھائیں کہ دائرے کی کون سے کون سے حصے کیا کہلاتے ہیں دائرہ تو ایک سالم نظر آتا ہے جو تمام جامعی نختوں سے بنا ہوا ایک حصہ ہے لیکن اس کے اندر کتنے پہلو ہیں یہ خط جو مرکز سے گزرتی ہے خطر کہلاتی ہے یہ خط کا فاصلہ جو مرکز اور دائرے کے کسی نختے سے جڑا ہوا ہے اس پہ خطر کہلاتا ہے اسی طریقے سے دائرے کے کسی دو نختے سے جڑا ہوا اور اس کے خوص کا حصہ خط ازغر یا خط اکبر یا دائرے کا خط کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے یہاں پر دیکھئے وہ یہ بی پھر اب ایسا آجاؤ وہ اے ایک نصف خطر ہے وہ بھی ایک نصف خطر ہے اور اے بھی ایک خوص ہے اس کے درمیان پائے جانے والا حصہ یہ کیا کہلاتا ہے سیکٹر کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے سیکٹر سیکٹر سے مراد کیا ہے یہ سیکٹر جو ہے ہلخہ دائرہ اس کو اگر آسان لوگ دوں میں بنا یہ دائرے کا ہلخہ کہلاتا ٹھیک ہے اس کو انگریزی کا لفظ ہے سیکٹر اسی طریقے سے جب دو نصف خطر اور ایک قوس سے جب ایک قوس کو جوڑا جاتا ہے تو ہمیں دو سیکٹر یا دو ہلقے بنتے ہیں اس میں بھی ایک ازغر سیکٹر اور ایک اکبر سیکٹر ٹھیک ہے اب ازغر سیکٹر اور اکبر سیکٹر سے کیا ہے مراد یہ وہ ہے کسی بڑی خوص اور دو نصف خطر سے یہ خوص یہ بڑی خوص اور دو نصف خطر سے بننے والا یہ حصہ کیا ہے سیکٹر اکبر یا اکبر سیکٹر کہلاتا ہے کسی بھی چھوٹی خوص اور وہی دو نصف خطر سے بننے والا حصہ یا ہلقہ ازغر سیکٹر کہلاتا ہے تو یہ تھا آج کے بارے میں دائرے کے متعلق گفتگو آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اگلے آنے والے پھر سے میں یہ دائرے کا موضوع جاری رکھتے ہوئے اور بہت سارے چیزوں کو اب اس کے اندر میں آپ کو مماس نہیں بتایا خطے خاطے دائرہ نے بتایا اب یہ دو بھی اگلے آنے والے ویڈیو میں بتا لو گفتگو کروں گا بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ میں بھی آج کل اپنے مصروفیات کی بنا پر ویڈیو ریگلر نہیں کر پا رہا کوشش کروں گا کہ پھر سے میں اپنے ویڈیو کے سلسلے کو جاری کروں اور ساری رکھوں جاری پر ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ تو ہمارے روز مر را ہمارے نسابی سلسلے کا ایک حصہ ہے ہمارے نسابی کتاب کا ایک پہلو ہے ہمیں صرف زندگی میں ایک ہی بار سبخ نہیں پڑھاتے بلکہ ہر سال ہر جماعت کو جو جو اس سال کے طلبہ پائے جاتے اپنے خیالات سے معاگہ کریں بس اتنا کہتے میں آج کے اس ویڈیو کو یہ ہی پر ختم کرتا ہوں اللہ آپ کا اور میرا حامی ونا سے السلام و